ہمیں دھمکی ملی ہمارے سربراہ کو دھمکی ملی کہ اگر امریکہ کی جنگ میں آپ شامل نہیں ہوں گے تو پاکستان کو تباہ کر دیا جائے گا کاش میں ہوتا اس وقت ملک کا سربراہ کبھی میں امریکیوں کی دھمکی سے اس طرح گھٹنے نہ دیکھتا میں امریکیوں کو کہتا کہ آپ کے ملک پہ تحشتگرد ہوئی ہم تحشتگردی کے خلاف ہیں ہم ہر طرح مدد کریں گے آپ کی کہ آپ کی جو ظلم ہوا ہم آپ کی مدد کریں گے ہم تحشتگردی کے خلاف ہیں لیکن آپ کے ملک میں تین ہزار سے بھی کم لوگ تحشتگردی میں مرتے ہیں جو نیو یورک میں ہوتی ہے اور اسی ہزار پاکستانی قربان ہو جاتا ہے یہ کول ساب ملک اپنی قوم پہ اس طرح کا ظلم کرتا ہے اور میں تب تک سارے اپنی قوم کو کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور بجائے یہ کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا تھا مجھے ہر قسم کا کہا گیا جی آپ طالبان خان ہیں آپ تحشتگردی کے خلاف ساتھ ہیں میں کوئی نہ تحشتگردی کے خلاف ساتھ ہوں نہ میں کبھی ساتھ ہو سکتا ہوں لیکن میں اپنے قوم کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس لیے جب میں آپ کو حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کو کہتا ہوں تو سب سے پہلے وہ جنگ یہ کہ ہماری فورن پالسی ہریپور کے لوگو یہ سن لو فورن پالسی ہمیشہ دنیا میں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے ہوتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ میری قوم جاگ رہی ہے جاگ چکی ہے لیکن میرا کام ہے کہ آپ کو شعور دینا یہ غور سے سنیا ہم اور ہندوستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے ہندوستان بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا کبھی ہندوستان کی حکومت کبھی فیصلہ ایسا نہیں کرتی کہ وہ اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان کریں جب جب میں روس کیا تو میری پوری کوشش دی کہ ہم سستہ تیل لے کے آئے روس سے تاکہ یہاں کم قیمت کریں پٹرول کی اور ڈیزل کی اور فضل ریمان کی قیمت کم کریں لیکن ہری پور ہماری حکومت اڈا دی گئی اور یہ انپورٹریٹ حکومت اوپر مسلط کر دی گئی جس میں پاکستان کے نام وال ڈاکو شابل تھے ایک کا تو اب جب سے میں آئے اس کا نام لیتے جا رہے ہیں ڈیزل پر پر میٹ پر اپنے ضمیر کا سعودہ کرنے والا اور دوسرا 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 آسل زرداری تیس سال سے اس ملک کی بیماری تیس سال سے چوری کر رہا ہے جیل میں بھی گیا ہے لیکن جب جیل سے ملکتا ہے ہاتھ سال ہی چوری شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی بیماری ہے پیسہ پیسہ دیکھ کے اس کا ایک نام ہے انگریزی میں کہتے ہیں کلپٹو پریکٹ وہ ہوتا ہے چیزیں وہ وہ مجمور ہوتا ہے چوری سے اب اس کا مسئلہ ہے اس کو پتا ہی نہیں تھے آج تک کتنا زیادہ پیسہ چوری کیا کیونکہ پیسہ باہر بجوایا ہوا اس سے تو ہری پور ہری پور اور تیس رات تھری سٹورز بین کو کہتا ہے تیسرا کون ہے آج تیسرا کا آپ خود ہی سن لیں خود ہی سن لیں پچھانے کے وہ کون ہے آپ نے فیصلہ کرنا کون ہے میں سعود عرب سے ہوکے آیا ہوں میں یو ای کے ہوکے ابھی میں کپی ہوکے آیا ہوں اور میں بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے ہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا میں مانگنے آئے یہ صغیوری ہو جس طرح ماضی میں پہستر سار میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے تو چھتے آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات منت کریں گے پسینہ کریں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے کہہ رہا ہے کہ پوری قوم قوم ہم پیسہ واپس کریں گے شباہ شریف پیسہ تم اور تمہارا بھائی اور تمہارا اتحادی زرداری اور ڈیزل پیسے آپ چھوڑی کریں اور قوم پیسہ آپ چھوڑی کریں اور قوم پیسہ قوم سے پیسہ کٹھا کر کے ہم قرضہ واپس کریں گے تو میں ہری پور اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم نے ایک تو اپنے فیصلے خود کرنے دوسرا اب دوسرا ہری پور ہم نے چوروں سے پاکستان کو ازاد کرنا ہے ہمارا ہمارا جو حقیقی ازادی کا جو چہاد ہے وہ سب سے پہلے پھر سے میں بتا دوں فیصلے پاکستان کے پاکستان میں ہوں اپنے ملک کو کسی ملک کی فوراں پالسی کے لیے قربان نہ کیا جائے اور دوسرا ان چوروں سے اس ملک کو ازاد کریں جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں ذرا ہری پور مجھے بتاؤ کہ آپ میرے ساتھ تیار ہو ان کو چوروں کو شکست دینے کے لیے ماشاءاللہ میری قوم تیار ہو گئی ہے اگلے دن پتا چلا چلا آپ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں فیصلہ کیا کہ جی عمران خان بہت بڑا دہشت کرتا ہے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو پکڑنا ہے مجھے پکڑنے آ رہو گیا میں نے کہا چلو جیل بھی دیکھ لیں گے دہشت کرتوں بنا دیا انہوں نے اچھا ذرا سنے آپ اب ذرا تھوڑی خاموشی ذرا سنے پا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں ہم نے اس ملک کی ازادی کی جنگ لڑنی ہے اب سنے ہمارے ہمارا ایک پی ٹی آئی کا ایک ایسا انسان ذرا غور سے سنے وہ امریکہ میں اسسسٹن پروفیسر تھا اچھا بنا پیسہ کمارا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اپنی نوکری چھوڑ کے امریکہ سے یونیورسٹی میں جو در پندرہ سال سے پڑھا رہا تھا پاکستان آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ایک نئے پاکستان کے لیے جدو جید کروں گا پیسہ چھوڑ کے آکے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے میرے آفس پہ کام کر رہا ہے اب سنے ہری پور اسے ہوتا کیا وہ ٹی وی پہ کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہے اگر اس سے کی بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے عدالت اس کا بھی سنیں اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ادارے کی توہین کی ہے ان کی بھی سنیں اور جو عدالت فیصلہ کرے ساری قوم کو قبول ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو اخواہ کیا دو دن پکڑ کے اس کو بند کیا ہمیں کسی کو نہیں پتا کدھر لے گئے اور ہری پور سب سے جو شرمناک چیز میں باحثیت پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے ملک میں یہ ہوا اور ایسا ہوتا ہے اس کو ننگا کر کے اس کے پر تشدد کیا